اسلام علیکم تمام ممران اور سامین کو نیا سال مبارک ہو بطور پروجیکٹ ڈی ایچ اے بولپور یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ تمام ممران کو ڈی ایچ اے کی پراغرس کے بارے میں باخبر رکھوں اور آنے والے تابناک مستقبل کی نویت سناؤ دو در اکیس ڈی ایچ اے بولپور کے لئے ترقی اور خوشحالی کا سال گزرا اور دو در اکیس کو ہم ڈی ایچ اے بولپور کے لئے ایئر آف لیویبیلیٹی اور سسٹینیبیلیٹی قرار دے رہے ہیں دو در اکیس میں ڈی ایچ اے بولپور میں زندگی کی ابتدا ہوئی اور ڈی ایچ اے ویلا کمیونٹی میں درجنوں فیملیز شفٹ ہو چکی ہیں ڈی ایچ اے ویلاز میں بنیادی سہولیات اور امنیٹیز کی فرامی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں سیکٹر اے اور بی میں کئی گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور سینکڑوں گھر زیر تعمیر ہیں جو ہمارے لئے نہایت حوصلہ افضا بات ہے گھروں کی تعمیر کے لئے جو کانسٹرکشن پیکش دیا گیا تھا جس میں سو فیصد ڈیولپمنٹ چارجز ماف کی گئی ہیں اس کو عوام نے نہایت سراحہ ہے اور ممبران تیزی سے سیکٹر اے بی اور سی میں گھروں کی تعمیر میں مصروف ہیں امنیٹیز جن میں بجلی اور گیس کی فرامی دیدہ زیب ڈینسنگ فاؤنٹین روٹس انٹرنیشن سکول شوٹنگ کلپ کرکٹ گراؤن اور روز مرکی ضروریات کے لئے ایک کنوینین سٹور کیفے اور بہترین سیکیورٹی فلٹریشن پلانٹ ڈی ایچ اے باہلپور کو ایک بے مثال اور لیویبل کمیونٹی بنا رہے ہیں دوزار بائیس میں نئے پارکس اور گرین بیٹس کی تعمیر یزمان اپروش کی تعمیر امنیٹیز فیسیلٹیز اور انفرسٹرکچر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ڈیلرس انکلیر کی تعمیر نے کاروباری سرگرمیوں میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے کمرشل بلڈنگ فوٹ کورٹ فائر سٹار ہوتل اور شاپنگ مال اپنی تعمیری سرگرمیوں کا آگارس کر چکے ہیں ڈی ایچ اے باہرپور میں شامل کئی پروجیکٹس جن میں گلہ کمیونٹی مسجد ڈی ایچ اے مارکی ڈی ایچ اے ہیڈ آفیس بلڈنگ اور کینال پر بش کی تعمیر اپنے آخری مراحل میں دوزارکیس میں ڈی ایچ اے باہرپور نے پراغرس اور عوام کی بھرپور دنچسپی کے باعث کئی ملکی اور گھر ملکی برینڈز کو اپنی طرف مبزول کروایا ہے اور اسی سلسلے میں کئی اداروں کے ساتھ ایم او یوز بھی عمل میں لائے گئے ہیں دیگر زیر تعمیر پروجیکٹس میں مشہور تاریمی ادارے اور صحت کے پروجیکٹس شامل ہیں محجز ممران دوزارکیس میں ڈی اے چے باہرپور نے ڈی ایچ اے باہرپور نے ڈیلیور کیا دل بنانے جا رہے ہیں پاکستان زندہ بات